موسیقی موسیقی السلام علیکم ورز کیا حال ہے آپ سب کے ایک بار پھر خان کیچن میں ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں اور میری آج کی جو ریسپی ہیں اس کا نام ہے حلیم تو آج میں مزددار سی آپ کے لئے حلیم بنا رہی ہوں اور جو حلیم ہے وہ ہمارے گھر میں سب سے زیادہ میری امی کو اور میری جو بتیجی ہے اسے بہت پسند ہے حلیم تو آج میں ان کی فرمائش پر حلیم بنا رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی بھی میری اچھی لگے گی ویورز اگر میری آواز آپ لوگوں کو کچھ عجیب سی لگ رہی ہے تو گلہ خراب ہے میرا تو اس کی وجہ سے اگر کچھ بات کرنے میں یا آپ کو کچھ سمجھنے میں پروبلم ہو سننے میں تو اس کی لئے سوری کیونکہ میرا آج گلہ خراب ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کے لئے یہ حلیم کی جو مزددار سی ریسپی ہے آج میں حلیم بنا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں یہ حلیم کی ریسپی بھی تو چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں حلیم میں کیا کیا چیزیں اڈھوں گا یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس دالوں کا میکس دالوں کا پیکٹ ہے تو میں یہی میکس دال استعمال کرتی ہوں حلیم کے لئے آپ لوگ جو ہے جو ڈبے میں جو پیکٹ آتا ہے دالوں کا آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ جو ہے گھر میں آپ کے پاس اس طرح دالیں رکھی ہو گہوں رکھاؤ تو آپ الگ الگ وہ بھی لے سکتے ہیں تو میرے پاس تو یہ میکس دالیں ہیں اس میں گہوں اور جو ہے کیا نہ میں یہ میکس ہوا بھائے ساری دالیں وغیرہ اس کے اندر میکس ہوئی بھی ہیں تو میں یہ پیکٹ ہی استعمال کرتی ہوں یہ تقریباً ایک کلو اس کا دالوں میکس دالوں کا پیکٹ ہے اور ان کی یہ خاص بات ہے کہ ان کا جو ہے اس کے اندر ہے اور انہوں نے اپنی جو ہے ایک ریسیپی چارٹ بھی اس کے اندر کیا گا ہے تو ان کی دالیں بہت ہی ساف ستری اور اچھی ہوتی ہیں ان کی دالوں کی کالیٹی جو ہے وہ زبردست ہوتی ہے تو میں اسی لیے یہی استعمال کرتی ہوں لیکن اگر آپ کے پاس الگ الگ ہیں جیسے آپ کے گھر میں مون کی دال رکھی ہے لال مسور کی دال رکھی ہے چینے کی دال تو ماش کی دال آپ یہ ساری دالیں بھی ایک ایک کٹوری لے سکتے ہیں تو میرے پاس یہ پورا پیکٹ ہے ایک کلو کا تو میں اسی سے بناوں گی تو اگر آپ لوگوں گھر میں اس طرح کھلی دالوں سے بنانا ہے تو اس کے لیے آپ ایک کٹوری لیں گے مسور کی دال ایک کٹوری لیں گے مون کی دال ہاف کٹوری لیں گے آپ ماش کی دال ایک کٹوری لیں گے آپ چینے کی دال ہاف کٹوری اس میں لیں گے چاول اور تقریباً ایک کٹوری اس میں لیں گے گندوں اور ایک کٹوری آپ اس میں لیں گے جو تو یہ تمام چیزیں آپ مکس کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو میرا مقصد آپ کو دکھانے کا یہ تھا کہ اب میں پہلے ان ڈالوں کو لے جا کر ان کو جو ہے میں بھگو دوں گی تقریباً تین سے چار گھنٹے تو پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آگے کیا کرنا ہے گھوش بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طریقے کا اس میں یوز ہوگا اور یہ آپ بنائیں گے کس طریقے سے تو یہ سب میں آپ کے ساتھ ون بائی ون شیئر کروں گی تو ابھی فیلال ہم چلتے ہیں یہ ڈالوں کے پیکٹ کو لے جاتے ہیں اور اس کو لے جا کے دیکھیں جو میں نے آپ کو جو ڈالوں کا پیکٹ بتایا تھا کہ یہ اس طرح اس ڈالوں کو جو ہے تقریباً ایک سے ڈھیڑ گھنٹے کے لیے بھگو دیں تو میں نے جب ڈالوں کو ایک سے ڈھیڑ گھنٹہ بھگو دیا پھر میں نے اس کا وہ پانی نکال کے اس میں تقریباً دس گلاس پانی ڈال کے میں نے یہ ڈالوں کو وائل کر لیا جب ڈالیں میری وائل ہو گئی ہے تو اب میں اس کو مکسی میں پیس لوں گی تو یہ حلیم کی ڈالیں میری ریڈی ہو گئی ہے اب آ جاتے ہیں حلیم میں جو بیف ایڈ ہوگا اس کی طرف تو یہ میرے پاس ایک کلو بیف تھا جس کے میں نے اس طرح موٹے موٹے بڑے بڑے پیس کی ہے حلیم میں اگر آپ جتنا بڑا پیس لیں گے جتنا موٹا گوش لیں گے اور بڑا پیس ہوگا گوش کا اتنا ہی مزیدار اور لچے دار حلیم بنے گی تو میں نے یہ گوش لے لیا تھا تقریباً ایک کلو ایک کلو گوش میں میں نے اپنا تھری جی پیس ڈال کے تقریباً دو ٹیبر سپون میں نے اس کے اندر لسن ادرک اور ہری مرچ کا پیس ایڈ کر کے اور تقریباً میں نے اس کے اندر پانچ گلاس پانی ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر دیا جب یہ بوائل ہو گیا ہے اب یہ میرے پاس بیپ بھی حلیم کا ریڈی ہے تو اگر آپ لوگ چکن میں بنانا چاہتے ہیں حلیم تو اس کا میتھرڈ اور اس کی ریسیپی بلکل ڈیفرنٹ ہے بیپ کے حلیم سے چکن حلیم بلکل ڈیفرنٹ ہے وہ میں آپ کو پھر آپ کو چکن حلیم بھی بنانا بتاؤں گی ابھی میں آپ کو بیپ کا بتا رہی ہوں تو یہ بیپ آپ اس طرح اس کو بوائل کر لیں گے یہ میرے پاس ایک بڑے سائز کی پیاس تھی جو میں نے اب کار لی ہے یہ میرے پاس تقریباً چار ٹیبر سپون جو ہے دہی ہے جو سمیڈ ہوگا اور یہ وہ مسالہ ہے جو اس دال کے پیکٹ کے اندر تھا تو یہ پورا ایک ایک کٹوری بھر کے ہیں تو میں اپنے ٹیس کے حساب سے اس میں یہ مسالہ ایڈ کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس میں کتنا ٹیبر سپون یہ حلیم مسالہ ایڈ کیا اس میں اب اور کچھ بھی نہیں ہے نہ میں نے کوئی ایکسٹرہ نمک ایڈ کیا ہے نہ کوئی یہ بس پیکٹ کا مسالہ ہے جو حلیم کے پیکٹ میں آتا ہے یہ وہ مسالہ ہے جو میں حلیم میں ایڈ کروں گی تو میں سپائسز اپنے ٹیس کے حساب سے چیک کروں گی کہ اس میں نمک مجھے ایڈ کرنا ہے کہ نہیں اور مرچ وغیرہ ایڈ کرنی ہے یا نہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ 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 ریسیپی شیئر کروں گے اور میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میں نے اس میں اور کیا کیا ایڈ کیا ہے اور یہ تقریباً میرے پاس ہاف کپ کوکنگ آئل ہے جو میں اب اس میں ایڈ کروں گے اور یہ پیاز میں اس میں براؤن کروں گی تو یہ تمام سپائسز تھے حلیم کے تو چلیں بیورز اپنی اب ریسیپی کو بناتے ہیں اور حلیم کو چھولے پہ چڑھا دیں یہ دیکھیں بیورز میں نے ایک پتیلہ چھولے پہ رکھ دیا ہے اب میں اس میں یہ جو میرے پاس ہاف کپ آئل تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں یہ پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز جب براؤن ہو جائے گی تو ہم اس میں گوش ایڈ کر دیں گے جو میں نے وائل کیا ہوا ہے وہ گوش میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو بیورز میں نے پیاز جب تب براؤن ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہمارے یہاں جوائن فیملی ہے تو حلیم ہمارے یہاں اسی طرح کھلے اور بڑے پتیلے میں ہی بنتا ہے تاکہ حلیم ایک تو کھلے پتیلے میں آرام سے اور اچھا بن جاتا ہے دوسرا اس میں چمچ مارنے میں بھی اور اس کو گھوٹنے میں بھی آسانی رہتی ہے تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ اس طرح کھلے موکے اور بڑے پتیلے میں ہی آپ حلیم بنائے تاکہ اس میں آپ جب اس کو گھوٹا لگائیں تو آپ کو کوئی مسئلہ تو ہمارے یہاں حلیم اسی طرح بڑے پتیلے میں ہی بنتا ہے تو میں نے اب یہ پیاز اس میں ڈال دی ہے اب جب تب میری پیاز براؤن ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اور کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں گی دیکھیں ویورز پیاز تقریباً براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس میں جو میں نے بوائل کیا گوش رکھا تھا وہ گوش میں اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھ میں تقریباً فوٹی بسپون دہیں اور مسالہ جو ہے فوٹی بسپون میں اس میں مسالہ ایڈ کروں گی پھر میں دیکھوں گی اگر مجھے اور مسالہ کی ضرورت ہوگی تو میں اس میں اور مسالہ بھی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ویورز میں اس میں تمام سپائسز ڈال دیئے ہیں دہیں مسالہ اور گوش جب پیاز براؤن ہو گئے ہیں اور میں نے ساتھ میں تقریباً جو ہے کیا نہ میں ہاپ گلاس جو ہے پانی بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اب میں ان تمام چیزوں کو ان کی بنائی کروں گی اور جو مسالہ میں نے ایک کٹوری آپ کو نکھایا تھا وہ میں نے تمام اس میں ایڈ کر دیا کیونکہ اس میں مجھے سپائسز کم لگ رہے تھے تو مسالہ میں نے میں نے اس کے اندر پورا پیکٹ ہی ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں ویورز مسالہ بن گیا ہے تقریباً تین میٹ میں نے اس کی بنائی کی ہے اب میں اس میں تقریباً دو گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ یہ گوش اس اور مسالہ ساری چیزیں اس میں ایک ساتھ جو ہے مکس ہو جائیں پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً یہ مسالہ اس کے ساتھ گوش کے ساتھ کافی حد تک میں نے اس کو بھون لیا ہے اب میں اس میں سے یہ تمام گوش نکال دوں گی اور جب یہ گوش میں اس میں سے نکال دوں گی میں اس کو جو ہے نا تقریباً باریک باریک اس کے ریشے بنا دوں گی اس گوش کے تو میں آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ میں اس گوش کے ساتھ ابھی کیا کرنے والی ہوں اور یہ جو مسالہ بچ جائے گا اس کا میں کیا کروں گی تو ویورز میری اس ریسپی کو اینڈ تک دیکھئے گا مجھے اس میں اینڈ میں آپ لوگوں سے کچھ بات شیئر کرنی ہے تو آپ لوگ میری یہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور جو میں آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہ رہی ہوں وہ بات میری ضرور سنیے گا یہ دیکھیں ویورز میں نے وہ تمام گوش جو ہیں اس طرح ایک ڈش میں نکال دیا ہے اب میں جب یہ گوش تھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں اس گوش کے ساتھ ابھی کیا کرنے والی ہوں اور جو مسالہ ہمارا پتیلے میں ہے یہ تمام مسالہ میں اس پتیلے میں سے نکال کے اس ڈال والے بیٹر میں ایٹ کر دوں گی اس کو ڈال کے بیٹر میں ایٹ کرنے کے بعد میں اس مسالے کو اس ڈالوں کے ساتھ میں نے تمام ڈالوں کو گلائنڈر میں گلائنڈ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا جو ہے ان کو پیس لیا ہے بلکل اس کو جو ہے میں نے ایک دم باری پیس لیا ہے یہ صرف ڈالے ہیں اس میں تک میں نے گوش ایٹ نہیں کیا ہے گوش میں کس ٹائم ایٹ کروں گی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی ان کو پیسنے کے بعد اب میں ان کو دوبارہ چولے پہ چڑھا دوں گی اور چولے پہ چڑھانے کے بعد تقریباً یہ آدھا گھنٹہ اس کو لگے گا آدھا گھنٹے بعد حلیم ریڈی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس ڈالے بوائل ہو گوش بوائل کیا ہو جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا اسی طرح ڈالے اور گوش اگر آپ بوائل کریں تو حلیم بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ لوگ بھی اسی طرح آدھے گھنٹے میں ہی مزددار قسم کی حلیم بنا سکتے ہیں ڈال اور گوش کی ٹائمنگ کو ایک ساتھ کر کے تو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے میں آپ کی حلیم ریڈی ہے تو اگر آپ لوگ اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہوں یا آپ اپنے لئے بنا رہے ہوں تو آپ صبح سے ہی ڈالوں کو بگھو کے رکھ دیں کوئی آور نائٹ بگھونے کی ضرورت نہیں ہے صبح سے ہی تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے آپ ڈالیں بگھو کے رکھ دیں اور پھر آپ انہیں چھولے پہ چڑھا کے بوائل کر لیں اور گوش کو بھی اسی طرح 3G پیس کے ساتھ لسہ ندرک اور ہری میرچ کے پیس کے ساتھ بوائل کر لیں تو بس حلیم بنانا کوئی مشکل کام نہیں تو حلیم تقریباً آدھے گھنٹے میں ہی ریڈی ہو جائے گی تو چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور میں اسے دوبارہ چھولے پر رکھتی ہوں یہ دیکھیں ویورز جو گوش بوائل کیا تھا اس کے میں نے ایسے ریشے کر دیا ہیں اس طرح اور اب یہ حلیم میں ایک سے دو بوائلنگ ہونا شروع ہو جائے گی حلیم میں تب میں یہ گوش اس میں اٹ کروں گی اور جیسے جیسے یہ گوش پکتا جائے گا میں اس کو گھوٹا لگاتی جاؤں گی اور یہ گوش کے ریشے اور بھی زیادہ باریک ہوتے جائیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی ابھی اس میں جیسی ببلنگ ہونے لگے گی تو میں اس میں یہ تمام گوش اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ویورز جب اس میں اس طرح کی بوائلنگ ہونے لگے تو میں اب اس میں گوش اٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ویورز اس کو پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اور اس دس منٹ میں میں اس کو دو بار گھوٹا لگا چکی ہوں اب یہ میں تیسری بار اس کو پھر گھوٹا لگا رہی ہوں اور میں یہ تقریباً آدھے گھنٹہ اس کو پکنے میں لگے گا اور تب تک میں اس کو اسی طرح ہر پانچ منٹ بعد میں اس کو اس طرح گھوٹا لگاتی رہوں گی تو ابھی یہ فیلال بہت ہی زیادہ لکوٹ ہے ابھی تو یہ گاڑی نہیں ہوئی ہے یہ ساتھ ساتھ گاڑی ہوتی جائے گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کی فائنل لکو کہ یہ کس طرح ریڈی ہوگی تو ویورز مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کرنی تھی وہ بات یہ تھی کہ میں آپ سب جتنے بھی میرے ویورز ہیں اور جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں جو میرے چینل کو دیکھتے ہیں اسے لائک کرتے ہیں اسے سبسکرائب کرتے ہیں تو میں ان سب کا دل سے بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ سب میرا چینل بڑے شوق سے دیکھتے ہوں مجھے لائک اور کمنٹس بھی کرتے ہیں میری ریسیپیوں کو پسند کرتے ہیں اسے لائک کرتے ہیں تو ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ مجھے اتنا پیار دینے کا مجھے اتنا سپورٹ کرنے کا میرے چینل کو اتنا سپورٹ کرنے کا میری ریسیپیوں کو تو ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کو اگر میری ویڈیوز میں اور میری ریسیپیوں میں کچھ بھی آپ لوگ کو ایسا لگے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح ہو تو بہتر ہو سکتا ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو اور اپنی ریسیپیوں کو اور بھی زیادہ بہتر کر سکوں آپ لوگ کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ میں دیکھتی ہوں مجھے انتظار رہتا ہے اور پھر آپ لوگ کو جو بھی بات کرنی ہو مجھ سے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس بوکس میں بتا سکتے ہیں ریسیپی کے حوالے سے اور میرے بات کرنے کے حوالے سے تو آپ لوگ کو میری ویڈیوز کے حوالے سے جو بھی بات کرنی ہو آپ لوگ مجھے کمنٹس بوکس میں بتایا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا آپ لوگوں کو مطلب کچن کے حوالے سے یا آپ لوگوں کو اپنی سکن کے حوالے سے یا اپنے گھر کے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی ٹپس وغیرہ یا کوئی بھی ٹوٹکا وغیرہ آپ لوگ کو پوچھنا ہو تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں اگر آپ لوگوں کو کمنٹ سبوکس میں کچھ بھی آپ کو مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سبوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنی ریسیپی میں اپنی ویڈیو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا مجھے چینل کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ چینل کو چلانا کس طرح ہے اور یہ سب کچھ کرنا کس طرح ہے یہ آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے اور میرے گھر والوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچی ہوں اور جو ہے ویورز میں اس میں بہت زیادہ جو ہے بڑا ہاتھ میری بتیجیوں کا ہے میری بھابیوں کا ہے تو بہت زیادہ ان کو جو ہے شوق سا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ان کو انتظار رہتا ہے کہ کون میرے ویڈیو کو لائک کر رہا ہے سبسکرائب کر رہا ہے تو وہ آ کے مجھے بتاتے ہیں تو ان سب کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچوں ان سب کا بہت بڑا ہاتھ ہے مجھے یہاں تک پہنچانے میں اور یہ سب جو ہے مجھے بہت فورس کرتے تھے کہ آپ اپنا چینل کھولیں مجھے اس چینل کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پر میرے گھر والوں کا جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا اور اتنا پیار دیا تو آگے بھی آپ لوگ مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں اور مجھے کامنٹس بوکس میں اپنے آئیڈیا بتاتے رہیں کہ مجھے آگے کیا کرنا چاہیے اپنی ویڈیو کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تو اوکے ویورز یہی بات تھی جو مجھے آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی تو اب ریسیپی کی طرف چل دیں یہ دیکھیں ویورز یہ بھی اس میں بائلنگ ہو رہی ہے اب یہ اسی طرح تقریباً آدھے گھنٹے تک بائل ہوگا آدھے گھنٹے بعد میں آپ لوگوں کو اس کی لکھ دیکھاؤں گی اور یہ حلیم کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور میں اس کو اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ بار بار گھوٹا لگا رہی ہوں اور یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز یہ اب اور بھی گاڑی ہوگی تو اس کے ریشے اور بھی اچھے ہوتے جائیں گے تو اب میں اس کو تقریباً دس سے پندر منٹ اور اس کو گھوٹا لگاؤں گی پھر اس کے بعد میں اسے یہ شاوٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ویورز حلیم بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں گوش اس میں کتنا اچھا اس کا ریشہ بن گیا ہے یہ دیکھیں مزیدار سی حلیم ریڈی ہے اب میں اسے دیش آؤٹ کرتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک یہ دیکھیں ویورز حلیم ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے اسے دیش آؤٹ کر دیا ہے اس کو میں نے بال میں نکال دیا اوپر سے اس کے جو انا میں نے براؤن کی بھی پیاز ایڈ کر دی ہری میچ ہر ادنیا اور ادرک اور لیمن سے گارنیشنگ کیے میں نے اس کی اور اوپر سے میں نے ہارف ٹیبسپون چاٹ مسالہ سپرنکل کیا ہے تو یہ دیکھیں ویورز یہ مزیدار سی حلیم ریڈی ہے اور آپ لوگ بھی اسی طرح حلیم کو اسی ریسیپی سے بنائیے اور انجوائی کیجئے میری ریسیپی کو اگر آپ لوگ کو میری یہ حلیم والی ریسیپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا شیئر کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مجھے کمنٹس کیجئے میرے چینل کو لائک کیجئے اور جو بھی بات ہو کچھ بھی آپ لوگ کو میری ریسیپی میں سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے لئے وہ ویڈیو دوبارہ سے بناؤں گی اور آپ لوگ کو پوری ڈیٹیل سے وہ ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویورز اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ لوگ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ مجھے اتنا سپورٹ کرنے کا مجھے اتنا پیار دینے کا اور میرے چینل کو اتنا لائک کرنے کا آپ لوگ کا آپ سب ویورز کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ آگے بھی میرے ساتھ رہیے گا مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے گا مجھے آپ لوگ کے ساتھ اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اوکے ویورز اللہ حافظ دعا ہمیں یاد رکھئے